کھیرا پیدا کرنو کیا گو بھی پنجاب دے کسان نے ریکارڈ پیدا کی تھی وہ دا ملو نہیں ملیا گندے دا تو سی ذکر کیتا ہے تے پنجاب دے شگر ملکنیاں گے گیاں جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح ورلڈ سیک اپ ڈیٹ زکر سارے درشکہ دا نگا سواگتے ایک بل پاس ہویا جس کر کے پورے ہندوستانو ہلا کے رخ دیتا گیا اور اس بلتے کئی دنا تو وقت وقت کسانی یونیاں نگلو ترنے دیتے جا رہے نے پر پتہ نہیں کی ایسی مجبوری ہے یا کی ایسا کارنے کے اندر سرکار دے کانتے جو نہیں رہنگ رہی کافی کسان بچھی جتھے بندیاں دے سنگرشی لہ گیاں نے جتے نال پھر گائک لوگ بھی آگئے تے ہور جڑی اپوزیشن پارٹیاں دے لیڈر بھی آگئے تے کئی ہور جڑی سنس تھا وانے انہوں انہوں نے انہوں نے انہوں آکے ایک پرواہنگارہ دیتا ہے انہ دے سمرسن دیتا ہے انہوں پر اے سب دے چل دے بھی ریل بند بھی کیتے ہیں گیاں سب کچھ کیتا گیا لیکن کے اندر سرکار اپنی زد تیاری ہوئی ہے ایسے بندے دوران ایک جتے بندی ہے گی جی پارٹی کسان یونین ڈکونڈا جدے ڈسٹک ٹریزیڈنٹ سردار ہرنیک سنگ میمہ ایسا ڈینال نے آؤ انہوں الفتح دی سائن کریے انہوں تو ہی جانئے انہوں نے سنگرش بارے اور جو آری دکتہ بارے سردار ہرنیک سنگ کی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح جی آہ سردار ہرنیک سنگ جی آپ جی جڑی جتے بندی ہے پارٹی کسان یونین ڈکونڈا اور ساری جتے بندی ہے جنال توڑی یونین میں پورے آہ موڈینل موڈال آکے سنگرش چھو اس چمنال جڑی ہوئی ہے جی پہلے تھے ایسے تو سوچ جڑا کے اے آرڈیننس پاس کیتا گیا ایدھے چڑھے تین بل پاس کیتے گئے نے جڑھے ہوں قانون بن کے ساڑے سرتے آکے ایک تلوار لٹک گئی ہے تھوڑا اے دے بارے جانکاری جو باقی اگلی گل پھر کر دیا ڈکونڈا جڑے تینے آوڈیننسی جنہاں نے بلنا تو باد قانون بن کے مطلب جو قانون دی شکر اکتیار کر چکے نے اسی انہاں تینہا جدوی آوڈیننس جاری ہوئے سی او دو تو لے کے یہ داب روز کر دے آرہے ساں اور ساڑھا بروز تو پہی صرف ہمیں ہوا دے بھی تلوارا نہیں سی اسیں پورا انہاں نو سٹڈی کر کے اور انکڑیاں دے سہت ویاکیاں دے سہت اور پورا جمینی پدر ہوتے انہاں دے جڑے پچھلے تجربے سی انہاں لے کے سینہ دب روز کر دے ساں جڑے اے مطلب ایک ایک کر کے تا پاناں جی فرولانگے تے ٹیم لگے گا اصل ڈالے ہے کہ ایک تین آرڈیننس پلاس ایک بلے جڑا بیجلی ایکٹ دو ہزار بھی ہے اصل چی چار نے جی تین جڑے سدھے کھیتی نال سبندت نے ایک جڑا ہے او بیجلی نال سبندت ہے بیجلی ایکٹ دو ہزار بھی ہے جڑا جڑا بیجلی ایکٹ دو ہزار بھی ہے او داتا ایس ہی کہ وہ مطلب جڑے راجان دے اختیار نے بیجلی دے اٹھے او سارے اختیار کھون دی گل کردہ سی کہ جڑے راجان کول اختیار نے بیجلی دے یا بیجلی دا پربند دے جو بھی انہوں کھو کے سینٹر دے ہاتھ وچ دیتا جائے گا سو ساڑا ہزار تے ورود سی کہ جڑا پنجاب دا پنجاب راج بیجلی بورد سی آج جو بیشہ کارپوریشن بن گیا ہے اسی اجے بھی لڑ دے پہیاں کہ وہ واپس جڑا لوکان دا ادارہ بن جاوے پر جیو مطلب جان دا ایک کندر دے ہاتھ دے وچو تا مطلب وہ جڑیاں جمینہ پنجاب دیاں نے پنجاب دے کسانہ دیاں نے وہ سارا سسٹم پنجاب دا ہے تا مطلب جڑا کندر پہلو ہی پنجاب نال مترہی ماورگا بھی ہر کا اردہ ہے جی بیجلی ادارہ بھی وہ آو دے ہاتھ چلائن دا ہے تا یہ مطلب پنجاب دا جڑا مشکل ہوئے گی پورے پنجاب برچی تسی بجلی تا ذکر کیتا ہے میں میں تھے تاڑی گل ٹوکریں مافی چاہوں گا بجلی تا تسی ذکر کیتا ہے بجلی بارے تے پہلا ہی جڑا پاکڑا ہے جڑا بجلی تا ایک بہت بڑا سروت ہے او تے پہلا ہی کندر سرکار دے ہاتھ چکا ہے او تے پنجاب دے ہاتھ رے ہے ہی نہیں ہاں مطلب او تا ایک ہو گیا نا جڑا پیداوار کرنے والا سادنے سو او تا پہلو ہی بے شک کندر دے ہاتھ رہے چھے پر ایک نون چھوٹا مطلب بلی سپلائی کرنمالا گریڈ ایک خمبہ تک بھی ایک مطلب موٹر نو ایک موٹر نو کنہ بیل لگے گا کمیں لگے گا ساری دا سارا پروان دی کندر آو دے ہاتھ جا رہی سی ایس بیل دے رہی سو اسی ہوتا بروز کیتا جڑے بلی جڑے تینک نونے جڑے چھتی باری نال سبندت نے انہا دی جی کلیاں کلیاں دی بھی اکھیا کرانگے تے اپنو کافی ٹیم لگے گا پر اسی جڑا انہا دا موٹا اکو گل سمجھ نہیں تے سمجھانی چاہوں دے یا لوگ کانون کہ ساریاں تو پہلو جیڑے ایک قانون میں ایک ایسا ویدی لے کے آ رہے نے کہ جڑی کے اندر دی سرکارے اور سرکاری خرید دے بچوں آپ پہ نکلنا چاہوں دی یہ بار ایک دم نکلے گی تے پنجاب برود بہت بڑا ہوئے گا انہاں نو برودہ سم نہ کرنا پہے گا اور سکیم لے کے آئے سی کے ایک سرکاری خرید دے بچوں ہولی ہولی بار نکلے آ جاوے تے کسان نو محسوس بھی نہ ہون دیتا جاوے کہ سرکاری خرید ختم ہے تے جدو سرکاری خرید ختم ہوئے گی او دے تو بعد کسان جڑا پرائیویٹ وپاری دے ہتھی آوے گا پرائیویٹ وپاری دے ہتھی آگیا پرائیویٹ محسوس بھی لٹ کرے گا لوٹ کرن تو بعد ساری ستھی بنیں گی کہ جمینہ نو آپ نئی وہاں دے کب رہ جاوانگے کیونکہ ریٹ نہیں ملنگے تا پھر جڑے او ہی پرائیویٹ کمپنیاں نے او آن گیاں ساڑے پلو جمین تھکے تھے لیکی تھے تھی کرن گیاں جنو کانٹریکٹ فارمیں گے جیڑا اے دے ویت شاملے تا جدو کانٹریکٹ کانٹریکٹ فارمیں گیاں تا او کمپنیاں نو اسی کانٹریکٹ فارمیں گیاں جنہاں نے کاؤٹن سیڈ اے جڑا او بنایا تے کاؤٹن سیڈ اے جڑا او ایک میرا بھیجیا جا سکتا ہے دبارہ بھیجیا نہیں جا سکتا ہمیں کاؤٹن سیڈ نو ہون جڑی او نا دی آب دی سپریہ او کرو گے تے سونڈی مردی کو ہون سپریہ دی سونڈی نہیں مار دی تا ساڑی بڑی کانٹریکٹ فارمیں گیاں کانٹریکٹ فارمیں گیاں تا پھر ہولی ہولی مطلب تھوڑے سالہ کی فوزیشنیں بنجے گی کہ سانوں مخت دے پاس جمینہ جنہی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں نو دے ریاں پہن گیاں سو اسی یہ دا سٹا ہے کر دیا ہے کہ اے جڑے تنے قانون نے اے پنجاب دے کسانہ دیاں جمینہ دیتے بینا پیسہ دیتے تو کچھ ہوئی بینا مولک خریدے تو ٹوٹر طور کے کابج ہو جانا چاہو دینے کارپوریٹ کرانے سانیاں جمینہ آتے میرا ایک سوال ہے جڑا ساری جتھے بندیاں اس چم ترنان لاکے بیٹھی آنے ترنے تو علاوہ ایدہ کوئی ہو رہا نہیں ہے کہ جدہ تسی کنک بھی دیو چونال آن دیو اس طرح فصلہ نو ہی بدل دیتا جائے کہ فصلہ صرف او ہی کون جنہ دی اکتے مول زیادہ پیہ رہے ہیں بہت ہی زیادہ کھڑک نہ کر کے کھڑک دی او کٹھاتی جائے تے چونہ بھی انہا بھی جا جائے جڑا کے ویچ چینی دکھتا ہے او بھی کٹھاتا جائے او دیتا ہاتے سیزنل جڑیاں آہ لگائیاں جانے فصلہ جڑیاں کے ڈیمانڈ بات جائے تے سپلائی انہی کی رہے کہ جنہی مطلب کسان نو نقصان ہی چینہ ویچ نہیں تھے ایسا نا دا کوئی رستانی نکل سکتا ہے گراؤنڈ لیبل تے ایسا کوئی رستانی ہے گا گراؤنڈ لیبل تے ایسا کوئی رستانی آج پنجاب دا کسان جی جیوندہ ہے تو اس کر کے جیوندہ ہے کہ او کنکتے چونہ پیدا کر کے سرکاری ریٹ سے ویچ لیندہ اس کر کے جیوندہ مجھے اکھاوٹی کھیتی ماہر ہے گے نے انہی پنجاب دے کسان نو بڑا برگلایا ہے کہ آؤ پائی تسی وٹویں کھیتی کرو کھیتی دیوے چینج لے کے آؤ کل کنکتے چونے چھو نے چھو نا پھسے رہو انہی نے ایک کوشش کی تھی اور پنجاب دے کسان نوے کھو ہنگارہ پتا کہ میں دیتا ہونوں کہ ادھر تو ڈے بڑھلا ڈا ادھر مانسا سائیڈ ہے گا جی ڈائریہ او سیریے دے ویچھ ٹبیاں دے انگور پیدا کیتا اور اینا رکارڈ پیدا بار انگور دی کی تھی پر پنجاب دے کسان نو انگور دا ریٹ نہیں ملیا وہ کھتی فیل ہوگی پنجاب دے کسان نو پولی ہاؤس دے ویچھ کھیرا پیدا کرنو کیا گو بھی پنجاب دے کسان نے رکارڈ پیدا کی تھی وہ دا مل نہیں ملیا پنجاب دے کسان نو گھنہ پیدا کرنی کیا گھنہ پیدا کیتا دا مل نہیں ملیا پنجاب دے کسان نو ادھر گرداز پور وڑی سائیڈ تے انہا نے قیلہ پیدا کرنی کیا قسان نے قیلہ پیدا کیتا تو اسی گنے دا ذکر کیتا کسان نے کپا پیدا کیتی گنے دا تو اسی ذکر کیتا ہے تو پنجاب اچھے شگر ملکنیاں گے گیاں جی بیکن جی آج تو جی تیس سال پہلے چرے جاؤ تب پنجاب دے کافی سریاں شگر ملنے اگزیکٹ گنتی میں نہیں شاید دا سکتا گا کافی ساریاں شگر مل سی کافی ساریاں شگر مل سی جنیاں کورپوریٹ سی ساریاں کسانہ نیاں آدیاں کورپوریٹ سی جنیاں شگر ملا اور گنے دا مطلب پوری پڑھائی ہندی سی کھانڈ جلی ایکسپورٹ ہندی سی اور گنے دا کافی مطلب چنگی کھیتی منی جان دی سی بنیاد دے کسان کافی مڑیا سی پر پچھلے جرد تیس لنگے ہوئے تیس سالاں سرکار کسے دی بھی ہوئے او بی جے پی دی ہوئے او کالیاں دی ہوئے او کانگرسیاں دی ہوئے کسے دی بھی ہوئے ملوک جنیاں بھی او ہیگیاں سی ملا سنجیاں ملا ہیگیاں سی سوسیٹیاں دیاں ملا سی جنیاں ساریاں دائی بیڑا گرک کرتا ہے تے اج جڑی ایک کو سنجی مل لے کلو کلو تو بینا ہو اور کوئی سنجی مل پنجاب دے بیچ ہے ہی نہیں جی گلو یہ آجاندی جی کہے جی شکر مل ہی نہیں ہے گی شکر مل ہی نہیں ہے گی تو کماد آکے دے بیچ ہوگے کتے دیکھو جی گل ایک تسی ایک دے اینہ وڈا نیاں سنیاں کہ کسان نے فسل پیدا کی تھی ملنو دیتی ملنے انہوں پیڑیا خانڈ بنائی خانڈ بیچ تھی خانڈ بیچ کے پیسے لے لے تے کسان نوں تین ساڑ باڈ بھی ترنے لونے پیرنے کو ساڑے پیسے دے دے ہو خانڈ جڑے کماد آلے تے تین ساڑ باڈ بھی ملنا پیسے دے ریاں ملے نہیں گے ساڑی خانڈ نہیں بھی کی ساڑا ہو گیا دسو جی ایدو بری کو گل ہو سکت دیئے کہ کسان نوں تسی کیا کہ بند بھی کھیتی کرو کسان نے بند بھی کھیتی کی تھی انہیں گناہ بھیج لیا گناہ تو انہوں دیتا تسی گناہ پیڑ کے ویچ لی خانڈ تین ساڑ باڈ بھی ہے جی کسان سی ترنے لا کے بیٹھے ہوں ساڑے پیسے جو اے حال تانے میرا حرنیق سنگھ جی اتھیک سوال آندہ ہے آپ جی پیچھلے دینے ایک ویڈیو دیکھی کچھ ڈیرے آلے آئے ہوئی ساں کافی میں نے بھی کہہ رانی ہوئی کہ آپ جی پہنڈ تو ٹائی تین سو کلومیٹر دور تو ایک ڈیرے آلے تو اڈے پہنڈ چاڑا آئے ہوئی انہیں رسل کٹھی کرنا آئے ہوئی انہیں اپنے ڈیرے ملک جس جنہاں سے ناہاں تھے ڈیرہ کھولیا انہاں دی جان کاری ہی نہیں انہاں کول ہگی پر پور تے ساری میں ویڈیو دیکھی سی اور حورہ میں بھی دیکھیوں نہیں ہیں کہ اہو جا ڈیرے دار نے جاتا ہے آپ جی جنال بیٹھے ہیں نہیں یا کوئی اہو جا ڈیرے دار کوئی اہو جا کار رہے نہیں کیونکہ جسے ہجا پہنے شیرومنی کمیٹی ہوئی یا پہنے ڈیرے ڈیرے ہونا ہوں سانسطا کو لو پیسے نہیں کائٹ نہیں ہے اے ے ڈیرے کوئی شوکر مل ل آدین یا کوئی انڈسٹری ل آدین سارا چلیا ہے نا کئی سنسطھا ہے یہاں نا نے مطلب لنگر لائے ریلوے سٹیشن تے بیٹھے یہاں ساڑے لگے گردوارا بجید پور صاحب تو سانو لگا تار ایک طریق تو لے کے آئے ستائی طریق چاپا بیٹھے ہیں ستائی جن ہوگا نہیں گردوارا صاحب تو لنگر آ رہا ہے شاکری سنگلی ہو شکری سکوا کر دے پہنے اور بھی کافی سارے پروگرام چاہتے ہیں وہ تھے وقت سارے نی ایک چنگا پکھوی ہے گا پر جتھے چنگا پکھو تھے نال ایک برا پکھوی ہے گا کہ لنگرہ دے نا تے مطلب سانو کسانو پنجابیاں نو سکھانو گمراہ بہت سارا کیتا ہی تو کاملو مطلب ہونو کئی اس طرح دے بھی مطلب سارے نی انہیں ایک ساڑی جڑی سنکیر ناتمک سمجھے نا جدھوں وہ مطلب برداشت نہیں کر دی ایس سچنو سارے نہیں کہہ سکتے پر کئی جگہ تے ایسا بھی ہے کہ مطلب آپ دے آپ نو گروہ نانک صاحب دے ان یائی کہن والے گروہ نانک صاحب دے سمجھ دے تارنی کہن والے لوگ نے جڑے او جڑے لنگران دے نا تے مایا یا کٹھی کر رہے ہیں او دے نال انہا دے کول نبے نبے لکھ دیاں کروڑ کروڑ دیاں گڑیاں خرید گئے تو بیٹھے ہوئے نے جے 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 گھردواریاں دے بچ گولی بھی چل رہی ہے لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں کندہ کتیاں ہوئی آنے سو اے یہاں کے دو میں مطلب اے دو میں پاکھی نے کچھ طرح جڑا چنگا پاکھ ہے کہ کئی تارنگ سستانوانے ساتھ دیتا ہے انہاں نے لنگر لائنے سے رہے پر اے دے نالی ایک جڑا پکھانڈواد سی جڑا جڑیاں او لوگ ساں انہاں نے اے سمیتے بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا ساڑا ہے کافی چر تو ہاویے گیا ہے پنجاب بچ اور اے ڈیرہ وادی جڑا ایک سیونک بڑھن کے پنجاب نو کافی عدد تک نقصان پہنچا چکا ہے یہ نہیں تو کوئی شکل جے ایسی کسان دی گل کریے تب پنجاب دا بہو گنتی کسان سکھ ترمنا سبند رکھتا ہے ویسے ساڑا تصرف یہاں کے کسان کسان ہیں وہ ہندو مسلم سکھ سائی جو مرجی ہوئے کسان صرف ساڑے لی کسان ہیں پر پھر بھی پنجاب دا کسان بہو گنتی جڑا وہ سکھ ترمنا سبند رکھتا ہے تا ہون آج دے سمیں ساڑے کام آن دی ہیں گروہ نانک صاحب دی سمجھ آج بھی جیری مسیبت دے ویچاس ہی ہے گیا جیری آوڈینینس آ والی مسیبت دے بھیلی بیل والی مسیبت دے جا کھیتی دے جنی بھی مسیبت دے آج ایس مسیبت دے وچو سانو گروہ نانک صاحب دی سمجھ کڑ سکتی ہے کڑ سکتی چاہنو گروہ نانک صاحب دی سمجھ پر گالت آیا نا کہ اے جڑے کچھ لوکاں کچھ ڈیرے دارانے وہ گروہ نانک صاحب دی سمجھ نو دھلے ڈھنگا نا پکے گہرا اتے ہو دے آب دے وچاران دا پڑتا پا لیا ہے وہاں نے شکلات آب دیاں گروہ نانک صاحب پر گیاں بناڑیاں پر انہ دے نا نیت تے نا نیتی گروہ نانک صاحب نال میلے سمجھ انہ دے انہوں نے انہوں نے وچاران ہوئی کہ دے ڈھنگے نا پہ دیتا ہے سو آج سانو لوڑ سی سانے ساڈی گا لے کہ آج سانو گروہ نانک صاحب دی سمجھ دی لوڑ سی ترم ترم دی ڈیفینیشن کی آج سانو دی لوڑ سی سو اے جڑے لوکاں تو اسی آس کی تھی کہ سانو ترم دی ڈیفینیشن دستان گے سانو گروہ نانک دے وچارنا جوڑنگے مطلب نہیں سی جی گروہ نانک صاحب آپ کیرتی رہنے اپنے زندگی ڈیڑا کھیر لے بارہ پندرہ سال سن کیرت پور صاحب وہ کر دے رہنے کھیتی بڑی کر دے رہنے خود کیرتی رہنے انہوں نے کدھی نہیں کہا کہ بے لڑا ونگ بے کے کھاؤ تے کسان جڑائے وہ تقریبا پہمے پہلے پہلے آپ جیتا کرنا ٹھیک ہے کہ کس سے بھی ترم دائے کسان تے کسان ہے جی یہ جو کوئی شک نہیں پر ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ بہت گرتی رہنے کسانے ہو سکھے گیا اور کیرتی رہنے بندہ ہے جی اس ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کلے گروہ نانک صاحب جی نہیں گروہ نانک صاحب جی لے کے گروہ تے واہدر صاحب جی تک سارے گروہ نے سنے ہتھی کام کیتا ہے سارے گروہ صاحب نے ہتھی کام کیتا ہے دس میں پاس شاہد ہے جی زیادہ سنوں نہیں تا پر جنگ دے مدان بھی سن جنگ دا مدان بھی کرت سی ہونا دی او کرم سی تا اوٹھے بھی بیشہ کونہ نے کھیتی نہیں کیتی پر جنگ بھی جنگ بھی لڑی تو کرت کیتی انہوں نے بیالی بیالی سال دا جیون کال رہا جی کربی سن جیدہا جیون کال رہا جی کرگووین سنگھ جیدہا آتے بیالی سال دے جیون کال رہا جیدہا بیالی سال دے جنگہ میں چی بھی تیا جی بلکل آہ بابا بندہ سنگھ بہادر جی ہرا دی جیڑی لڑائی ہے جیڑی انہوں نے گروہ دس میں پاس شاہ دی رہنمائی دے ہیٹ لڑی ہے او بھی جمینہ دی لڑائی سی کیونکہ اوہ دو سن چکے سی جی جمین جو تے کھیتی کرنا ہی اس سنسار دا سب تو شب کرمنے سب تو پویتر کار جے جی 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 جمین جو تے کھیتی کر کے پیداوار کر کے لوکا نو کھونا تے آپ کھانا تے سارے پرسارہ کرنا تو کیوں اوہ دے ہیو گروہ صاحب دی سمجھ چیزا نا تاہیتا بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے دس میں پاس شاہ دی رہنمائی دے ہیٹ جمینہ دی لڑائی لڑکے مجاریا نو جمینہ دے مالک بنایا جی آہ جی آہ جی جمینہ دی لڑائی ہے ساڑی بطلب اخیری جی ایک سوال کا آپ جی تو اور کو چھانگار جیڑا پنجاب سرکار نے ایک آہ کے اندر سرکار دے آنڈینے دے خلافی کو بل پاس کیتا ہے تو کنک پنجاب دے کسان آئی یا باقی کسان آئی مددگار ثابت ہوئے گا یا ہوئے گا بھی کہ صرف رائی نیتی دے ایک چاہ لگی ہے مجھے بارے کیوں گے کیونکہ جی جی تا اپا اپا انہوں تھوڑا پڑتال کریے نا تا تو انہوں سمجھا ہوئے گا کوئی گونگلوان جتو پتی چارنا ہی ہے کوئی زیادہ و کارگر ہے نہیں گا جی 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 کیونکہ کے اندر جی پنجاب دی سرکار اے اے وی مطلب دلوں نہیں ہے چودی کے اوڈین جیڑے قانون رد ہون کیونکہ انہوں نے بھی یہ کاس ہے نا کہ بی جے پی تو بعد پھر شاید کانگرس دی باری آوے گی جی 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 کانگرس دی باری آو پہلو پہلو ایک قانون بن چکے ہونگے ایک کام کر رہے ہونگے تا سانو مرکے مطلب اے دا اے نا اوکھا نہیں ہوئے گا نا لگو کرنا نیت کانگرس دی بھی اے ہی اے کے قانون لگو ہون سو او جیڑا اے نا نے مطلب ودان صاحبہ دا صدقی سیشن جیڑے مطابقی رہا جو پایا ہے او لگ پاگو گونگلوان تو مٹی چاڑنا ہی ہے پر وہ جی جی گونگلیاں تو جیڑی مٹی ہوئی ہے جی تک ورنر صاحب جی جا کے اڑگی گورنر صاحب کی ہوتے فیصلہ لندے نے دیکھیا جاوے گا کہ ملت سرکارہ میں جڑیاں نے ایک دجھے در موڑے دے رکھ کے بندوق چلا رہی ہیں دیکھے بیلکوی آہ ٹھیک ہے ہر ایک سنگی بلکوی بلکوی اسی سانو تا یہ لگتا ہے کہ آج جدا مطلب شروع یا کالی دال اینا قانونہ دا بروض کر رہی ہے تا شروع یا کالی دال دو ہیار بائی بیچ دو ہیار بائی بیچ دو ہیار بائی تیاری جویچ لگا ہویا تاں اینا قانونہ دا بروض کر رہی ہے اس میں رچوں موسیقی 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 کرو اے توڑے شیئر کرن نال سانو ایک اپریسیشن مل دیئے ایک سانو موٹیویشن مل دیئے تے ساڑھا چینل سبسکرائب کر دے رو تاکہ ایسی ہور جنہیں نوے تو نوے آپ جی سامنے شخصیت اور نوی تو نوی جان کر رہی لے کے حاضر ہو سکیے فیلال ورلڈ سیک اپ ڈیٹ زی ٹیم نو ایتھے ہی جازت دیو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح